ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہندوستان جائے گی اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ کسی ایسی بندرگاہ پر پہنچے جہاں سے بحری جہاز ہندوستان کی جانب سفر کرتے ہو دن چار آیا ہر طرف روشنی پھیل گئی ماریا جوپٹر سے باہر نکلی اور سرک کنارے کھڑی ہو گئی سب سے پہلے تو وہ کسی نزدیکی شہر پہنچنا چاہتی تھی جہاں سے وہ ہندوستان جانے والے جہازوں اور بندرگاہوں کی بابت معلومات حاصل کر سکے سرک پر کھڑے سے کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک گوڑا گاری آتی دکھائی دی گاری کے آگے چھے گوڑے بندے ہوئے تھے گاری ذرا پیچھے ہی کھڑی ہو گئی اور اس پر سے سمان اتارا جانے لگا ماریا باگ کر گاری کی چھت پر چڑ گئی کسی کو خبر نہ ہو سکی کہ ماریا چھت پر بیٹھی سفر کر رہی ہے گاری اسے ایک چھوٹے سے شہر میں لے آئی جہاں سمٹ کے بڑے خوبصورت خیڑکیوں والے ایک منظرہ دو منظرہ مکانوں کی کتارے تھی بیچ میں بزار تھے دونوں جانب دکانہ پر شیشے لگے تھے کہیں گوڑے بندے تھے کہیں لوگ خوشی سے کہکے لگا رہے تھے کوئی گوڑا گاری گرد اُراتی ہوئی گزر جاتی ماریا نے دیکھا کہ ایک دکان میں کتابیں اور سالیں بک رہے تھے ماریا اس دکان میں داکھل ہو گئی یہاں ایک نیلے رنگ کی کتاب پڑی تھی جس میں دوسرے ملکوں کو جانے والے جہازوں کے بارے میں معلومات درج تھی ماریا نے وہ کتاب اٹھا کر جیب میں رکھ لی موٹا ہبشی دکاندار کرسی پر بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ کتاب اپنے آپ اپنی جگہ سے اٹھی ہے اور پھر اچانک گائب ہو گئی وہ بار بار آنکھیں چپکنے اور ہاتھوں سے ملنے لگا کہ کیا اس نے خواب دیکھا تھا مگر یہ خواب نہیں تھا نیلی کتاب سچ مچ وہاں سے گائب تھی بس وہ ساری ایک جاتا رہ گیا کیونکہ وہاں تو ایک بھی گھاک نہیں تھا جس پر وہ چوری کا الزام لگا سکتا تھا ماریا کو شرارت سوچی آگے بار کر اس نے موٹی ہبشی کے سر سے ہیٹ اتار لیا ہبشی کا ہیٹ بھی گائب ہو گیا اب تو ہبشی کے جسے پر لرزہ ستاری ہو گیا اسی نے چھوٹ گئے ماریا نے دوبارہ ہیٹ اس کے سر پر رکھا تو ہیٹ پھر سے ظاہر ہو گیا ہبشی گش کھا کر گر پڑا ماریا کتاب لے کر باہر آ گئی وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر سکون سے کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتی تھی ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ ناک امبر اور ماریا کو یہ خوفیہ طاقت حاصل تھی کہ وہ جس ملک میں جاتے وہاں کی زبان بول سکتے تھے سمجھ سکتے تھے پار سکتے تھے اور لکھ سکتے تھے ماریا نے ایک کہوہ کھانا دیکھا وہ اندر داکھل ہوئی اور کونے والی میز کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی کتاب میں اس نے ہندوستان کا باب نکال کر پڑھنا شروع کر دیا اسے معلوم ہوا کہ ہندوستان وہاں سے سمندری راستہ پر بہت دور ہے اور بوسٹن کی بندرگاہ سے مہینے میں ایک بار بحری جہاز ہندوستان کی طرف جاتا ہے کہوہ کھانے کے کونے میں کرسی پر وہ بڑے سکون سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اس کا ارادہ وہاں سے ریلوے سٹیشن جانے کا تھا کیونکہ اب باپ کے انچن سے چننے والی دعاں چھوڑتی ریل گاریاں چننے لگی تھی یہاں سے وہ بوسٹن کے شہر جانا چاہتی تھی تاں کہ وہاں سے کسی بحری جہاز میں سوار ہو کر ہندوستان کا رکھ کرے کہوہ کھانے میں کوب وائز کی ایک ٹولی شور مچاتی آ کر میز کے گرد بیٹھ گئی اور انچی آواز میں مزاک کرتے اور گیت کانے لگے وہ لوگ ماریاں ان کے گیت بڑے شوق سے سننے لگی ایک کسان گٹار بجا رہا تھا دوسرا میز پر تبلہ بجاتے گھا رہا تھا اتنے میں چار گنڈے کمرے میں پسٹولے لٹکائے چونگم چباتے گردن کچاتے زمین پر پاؤں مارتے اندر تھا کھلوے کہوے کا اوڈر دے کر کونٹر پر کھڑے ہو گئے گزری کے کسان لڑکے گیت کیوں گا رہے ہیں ایک گنڈے نے پسٹول نکار کر ہوای فائر کر دیا اور چیکھا بند کرو یہ بک بک کسان ایک لمحے کے لئے تو خموش ہو گئے پھر گٹار بچانے والے نے کانا شروع کر دیا بس پھر گیا تھا گنڈوں کا تو پارا چڑ گیا ایک گنڈا آگے بڑھا پاؤں کی ٹھوکر سے کرسیوں الٹائی اور کسان لڑکے کے ہاتھ سے گٹار چھن کر توڑ کر پھینک دیا یہ کوب وائز یعنی کسان لڑکے بیچارے کمزور سے تھے اور گنڈوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان گنڈوں کے لئے خطر کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر بھی ایک کسان لڑکے نے حمد کر کر کہا ہم اپنے گاؤں کا گیت کر رہے ہیں گنڈے نے پسٹول اس کی طرف تان دیا اگر تم نے پھر گیت گایا تو تمہاری لاش فریش پر پڑی ہوگی کسان لڑکے نے بڑی بہادری سے کہا مجھے اپنے وطن کے گیت گھانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس نے گیت گھانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی گنڈے کی پسٹول سے گولیاں نکلیں اور دماغے کے ساتھ کسان لڑکے کے سینے سے پار ہو گئی وہ بیچارہ کھون میں لت پت ہو کر گیرا اور مر گیا دوسرے لوگ اس کی مدد کو آئے تو گنڈوں نے پسٹولیں چلا کر دو گھاکوں کو بھی وہیں دیر کر دیا انہوں نے اپنی پسٹولیں چیم میں ڈالنی اور فاتحانہ انداز سے چاروں طرف دیکھا اور پھر کہوہ پینے میں مشغول ہو گئے وہاں کسی کو جورت نہ ہوئی کہ ان گنڈوں کے مقابلے میں آتا بیچارہ کسان لڑکے اپنے ساتھی کی لاش کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے ماریا یہ سارا ڈراما دیکھ رہی تھی اس کا دل ان قاتل گنڈوں سے بے گناہ لوگوں کا بدلہ لینے کا اسرار کرنے لگا گاہک دم بخد ڈرے ڈرے بیٹھے تھے گنڈے کونٹر سے ہٹ کر اب میز پر پاؤں رکھے کرسیوں پر بیٹھے کہوہ پی رہے تھے اور آپس میں مزاق بھی کر رہے تھے ماریا نے کتاب بند کر کر جیب میں رکھی اور کونے سے چل کر اس گنڈے کے پاس آگئی جو ٹانگے میز پر رکھے کہوہ پی رہا تھا اور جس نے کسان لڑکے کا کھون کیا تھا اس کی پسٹول سامنے میز پر پڑی تھی ماریا نے ہاتھ برہا کر میز پر سے پسٹول اٹھا لیا میز پر سے اچانک پسٹول گائب ہوا تو گنڈا چونکر بولا اس نے گالی کے الفاظ نکالے میرا پسٹول کون لے گیا سارے اس کی طرف تکنے لگے ہم نے تو نہیں اٹھایا میں نے بھی نہیں اٹھایا مگر پسٹول تو ابھی یہاں پڑا تھا پھر کون اٹھا کر لے گیا تھا کی آواز سے دماغہ ہوا اور ایک گنڈا کون میں نہا کر کرسی سے نیچے گر پڑا باگی تینوں گنڈے بجلی کیسی تیزی کے ساتھ اٹھے اور پسٹولیں نکال کر فائننگ کرنے لگے ماریا نے نشانہ لگا لگا کر مزید دو گنڈوں کو خلا کر دیا اب صرف ایک گنڈا بچ گیا تھا وہ باغنے لگا تو ماریا دروازے کے سامنے جا کر کری ہو گئی جو ہی وہ باہر کو نکالنے لگا ماریا نے ٹانگ آگے کر دی وہ موہ کے بال زمین پر گر پڑا ماریا کے پسٹول میں آکھری گولی رہ گئی تھی وہ ان قاتلوں پر بلکل بھی رحم نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے آکھری فائر کیا اور دس کی آواز کے ساتھ ہی وہ قاتل گنڈا بھی جہنم کی طرف چال پڑا وہاں کہوہ کھانے میں لوگ حقہ بقہ ہو کر یہ ساراں ڈراما دیکھ رہے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ گولی کون چلا رہا ہے ماریا کوئی نے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ قیبہ کھانے سے باہر آ گئی کیونکہ اسے دور سے ریل کے انجن کی سیٹیو سنائے دی تھی ریل سٹیشن پر پہنچنے والی تھی ریلوی سٹیشن پر بینچ پیچھے تھے مسافر عورتیں اور مرد پرانے قسم کے کپلوں میں ملبوس ٹوکڑیاں اٹھائے ریل میں سوار ہو رہے تھے ماریا نے ایک دبا کھالی دیکھا وہ اس پر چار کر کونے والی سیٹ پر بیٹھ گئی یہ اس نے پار لیا تھا کہ گاری بوسٹن شیئر کو جا رہی ہے تو ادھے بعد گارڈ نے جنڈی دکھائی انجن نے سیٹی بچائی اور ریل چھک چھک کرتی دعا نکالتی روانہ ہو گئی ماریا کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ تھا وہ زندگی میں پہلی بار ریل میں سفر کر رہی تھی اس نے سوچا انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے ایک رات پہلے جس زمانے میں وہ زندہ تھی وہاں بیل گاریوں میں سفر ہوتا تھا اچانک دبے کا دروازہ کھلا اور چلتی گاری میں ایک خوبصورت لرکی سر پر بڑا سا ہیٹ پہنے گول گاؤن میں ملبوس چھوٹی سی ٹوکی لیے اندر آ کر دم سے بیٹھ گئی دروازہ بند کر کر اس نے اتمنان کا سانس لیا اور پھول دار بٹوے میں سے چھوٹا سا گول شیشہ نکال کر اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی ڈبا کھالی تھا یعنی اسے کھالی ہی نظر آیا کیونکہ وہ تو ماریا کو دیکھ نہیں سکتی تھی امریکی لڑکی نے بائبل جیب سے نکالی اور پڑھنے لگی ماریا چونکہ خود ایسائی تھی اسی لیے بڑے شوق سے بائبل اسے پڑھتے دیکھتی رہی اس کے جیر میں آیا کہ بائبل پڑھے چنانچہ تھوڑی دیر بعد جب امریکی لڑکی نے بائبل سیٹ پر رکھی اور خود گسل کھانے میں گئی تو ماریا نے بائبل کو اٹھا کر بڑی عقیدت سے اسے چوننا اور پڑھنا شروع کر دیا اس کے دل میں محبت کا نور پھوٹنے لگا تھا اتنے میں امریکی لڑکی گسل کھانے سے باہر آ گئی یہ دیکھر کہ بائبل گائب ہے وہ بڑی خیران ہوئی ادھر ادھر دیکھا کتاب کہیں بھی نہیں تھی آ کر بائبل کہاں چلے گئی اس نے تو ابھی ابھی سیٹ پر رکھی تھی جوب کر سیٹ کے نیچے دیکھا اپنی ٹوکری میں دیکھا بائبل کہیں بھی نہیں تھی ماریا اسے بری شرارت سے دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی پھر اس نے چھپکے سے بائبل لڑکی کے زانوں پر رکھ دی لڑکی خوف سے اچھل کر پڑے ہٹ گئی اوہ گوڑ یہ کان سے آ گئی ماریا نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس لڑکی کو اپنے سہیلی بنا لے ایک مدت سے ماریا نے کسی لڑکی سے بات نہ کی تھی لڑکی سے بات کرنے کو اس کی زبان ترس گئی تھی چنانچہ ماریا نے اس امریکی لڑکی کے قریب آ کر بولا میڈم تمہارا نام کیا ہے اب تو امریکی لڑکی کو بڑا پسینہ آ گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی یہ کس کی آواز تھی کیا وہاں کوئی بوت آ گیا تھا لڑکی گرش کھا کر بھیرنے ہی والی تھی کہ ماریا نے اس نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا بہن گبراؤ نہیں میں کوئی بوت نہیں ہوں بلکل تمہاری طرح ایک لڑکی ہوں میں کرسچن ہوں میرا نام ماریا ہے تمہارا نام کیا ہے لڑکی آنکے پھار پھار کر اس طرف دیکھ رہی تھی جدر سے ماریا کی آواز آ رہی تھی اس کی ہونٹ ابھی تک تھر تھرہ رہے تھے ماریا نے سوچا کہ اسے تو مزید حوصلہ دینا چاہیے نہیں تو کام کھڑاب ہو جائے گا اس نے کہا بہن خداوند مسیح کے لئے گبراؤ نہیں میں کوئی بوت نہیں ہوں بلکل تمہاری طرح کی ایک لڑکی ہوں امیرکی لڑکی نے دھرتے دھرتے پوچھا مگر تم گائب کس طرح ہو ماریا نے کہا بس مجھ میں اور تم میں صرف اگر فرق ہے نا تو صرف یہی کہ تم نظر آتی ہو اور میں نظر نہیں آتی یہ میز ایک درویش کی بددعا کی وجہ سے ہے تم یوں سمجھ لو کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی سزا میں درویش نے مجھے بددعا دی کہ میں ہمیشہ کے لئے گائب ہو چاؤں اور کسی کو نظر نہ آؤں یہ دیکھو میرا ہاتھ تم مجھے ہاتھ لگا کر دیکھ سکتی ہو ماریا نے امیرکی لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا امیرکی لڑکی نے محسوس کیا کہ ماریا کا ہاتھ بلکل اس کے اپنے ہاتھ کی طرح ہے ماریا نے کہا اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں ابھی تمہاری طرح کی ایک لڑکی ہوں اگر میں روح ہوتی تو میرے ہاتھ کیسے ہوتے بس میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں دکھائی نہیں دیتی اب بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے امیرکی لڑکی نے سیمے سیمے سے انداز میں ہوتو پر زبان پھیرتے ہوئے کہا میرا نام مکی ہے ماریا نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی مگر امیرکی لڑکی مکی ابھی تک گبرائی ہوئی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر تک رہی تھی جدر سے اسے ماریا کی آواز آ رہی تھی گاری چک چک کرتی امیرکی کے کھیتوں جنگلوں اور وادیوں سے گزرتی چلی جا رہی تھی گاری کی رفتار زیادہ نہیں تھی اور وہ دھوان بھی بہت چھوڑ رہی تھی آخر ماریا نے باتوں باتوں میں مکی کا خوف دور کر دیا وہ بھی ماریا سے گل مل کر باتیں کرنے لگی ماریا نے اپنے بارے میں مکی کو اسے زیادہ کچھ نہ بتایا کہ وہ اپنے درویش بزرگ کے حکم پر ہندوستان جا رہی ہے مکی نے بتایا کہ وہ بوسٹن چہر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے اس کا باپ بوسٹن کا ایک امیر تاجر ہے اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام روبرٹ ہے ریل گاری بوسٹن کے ریلوے سٹیشن پر پہنچ کر رک گئی مکی نے ماریا سے وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اس کے گھر رہے گی جب تک ہندوستان جانے والے بیڑی جہاز کے سفر کرنے کا وقت نہیں آ جاتا ماریا نے کہا تھا گھر میں کئی ناک کشگوار بات نہ ہو جائے مکی میری مانو تمہیں کسی ہوتل میں رہ لوں گی میرا کیا ہے مجھے کونسا ہوتل کا کرایا دینا ہوگا بس جو کمرہ کھالی ہوگا وہاں جا کر لیٹ جاؤں گی لیکن مکی کے بے حد اسرار پر ماریا اس کے گھر جانے پر راضی ہو گئی ماریا نے اسے کہا تھا کہ ان کا مکان بہت بڑا ہے اس میں مکی کا کمرہ سب سے بڑا تھا ماریا مکی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی مگر مکی نے کسی سے ماریا کے متعلق بات نہ کی ماریا مکی کو اوپر اپنے شاندار کمرے میں لے گئی ماریا بہن تم میرے ساتھ ہو نا ماریا نے ہنس کر اپنا ہاتھ مکی کے کندے پر رکھ دیا مکی اچھل کر پڑے ہٹ گئی ہاں مکی میں تمہارے ساتھ ہوں میکنشن مارکر کہنے لگی یہ میرا کمرہ ہے ماریا تم میرے ساتھ اس کمرے میں رہو گی اگر تم چاہو تو تمہیں الگ کمرہ بھی مل سکتا ہے جو اس کمرے کے بالکل ساتھ ہے ماریا بولی مکی مجھے الگ کمرہ ہی دے دو تو بہتر رہے گا جیسے تمہاری مرسی ویسے کمرہ ساتھ ہی ہے تم میرے قریبی رہو گی ماریا نے ساتھ والا کمرہ کھول دیا یہ کمرہ پہلے کمرے سے چھوٹا تھا مگر ہر قسم کے سمانے اسائش سے لبریز تھا ماریا نے رات کا کھانا میکی کے ساتھ اس کے کمرے میں کھایا میکی نے کہا میں نے جہازوں کا ٹائم ٹیبل پھار لیا ہے ایک ماہ بعد ورجینیا نامی جہاز بوسٹن کی بندرگاہ سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوگا شکریہ میکی کیا میرا ایک مہینے تمہارے ہاں رہنا تمہیں محسوس تو نہیں ہوگا میکی نے مسکرہا کر شرارت سے کہا ماریا تمہارا چیڑا کہا ہے ذرا میرا ہاتھ اپنے کان تک لے جاؤ ماریا نے میکی کا ہاتھ لے کر اپنے کان پر رکھ دیا میکی نے اس کا کان کھینچ کر کہا خبردار آئندہ ایسی دل دکھانے والی بات نہ کرنا تم میری بہین ہو اور مجھے تم سے ایسی محبت ہے جیسے میں اپنی بہین سے محبت کرتی ہوں یا کر سکتی تھی گاش تم ساری زندگی میرے ساتھ گزار سکتی ماریا کے دل پر میکی کے انہم دردی کے مخلصانہ الفاظ نے بڑا اثر کیا اس کی کوئی بہین نہیں تھی میکی نے اسے بہین کہا تو اسے یوں لگا جیسے سچ مچ وہ اس کی سگی بہین ہے وہ میکی کے نزدیک آئی اس نے میکی کو ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا میکی میں تمہیں ہمیشہ اپنی بہینوں جیسا پیار کرتی رہوں گی میکی نے ہنس کر کہا ارے ماریا تم کیسے آ گئی لو آج سے میں بھی تمہیں اپنی سگی بہین سمجھوں گی تھی کسی وقت میکی کا دس سالہ بھائی اندر داخل ہوا اور اپنی بہین کی طرف کمرے میں نظرے کما کر بولا میکی تم کس سے باتیں کر رہی تھی کمرے میں کون ہے کمرہ بالکل خالی نظر آ رہا تھا ماریا میکی کے پاس ہی کھڑی تھی مگر روبرٹ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی میکی کہکہ لگا کر ہنس دی روبرٹ میں ایک بوت سے باتیں کر رہی تھی روبرٹ نے دلچسپی سے پوچھا میکی کیا اس کمرے میں بوت رہتا ہے مجھے بھی ملاؤ اسے میں بوت سے ملوں گا میکی نے اس کے سار پر ہاتھ پھیر کر کہا پھاگل ہو گیا کیا بھلا یہاں بوت کان سے آئے گا میں تو یوں ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی روبرٹ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا وہ علماری سے اپنے کتابیں لے کر واپس چلا گیا ماریا نے کہا بڑا ہی پیانا بچہ ہے اچھا میکی میں جاتی ہوں شبہ بکھیر شبہ بکھیر ماریا نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے باندھنا کیا کیونکہ اس طرح سے گھر والوں کو شک پار سکتا تھا کہ اندر کوئی ہے وہ بستر پر لیٹ کر ناگ اور امبر کے بارے میں سوچنے لگی کہ خدا کرے کہ وہ ہندوستانی سے مل جائے روبرٹ میکی خاندرن کا بڑا ہونہال لڑکا تھا وہ اپنے ماں باپ کی ساری جائدات کا واحد مالک تھا بسترن شہر میں گنڈوں کا ایک گروہ رہتا تھا جس کا کام ہی لوگوں کو دھوکہ دے کر روپیہ بٹونا تھا بعض اوقات یہ لوگ قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے اس گروہ کا سرگناہ کالا ہاتھی نامی گنڈا تھا انہوں نے کئی دنوں سے میکی کے بارے روبرٹ پر نظر رکھی تھی ماریا کو میکی کے پاس رہتے ساتھوہ روز تھا ایک دن روبرٹ گھر سے سکول گیا اور پھر واپس نہ آیا شام کو پریشان حال گھر والوں کو ایک خات ملا جس میں لکھا تھا روبرٹ ہمارے قبضے میں ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں اگر آپ لوگ ہمیں ایک لاکھ ڈالر ہمارے دیئے ایڈریس پر پہنچا دیں گے تو لڑکا آپ کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر آپ نے روپے نہ پہنچائے اور پولیس کو اطلاع کر دی تو روبرٹ کی لاش کے ٹکرے ایک بکس میں ہم ڈال کر آپ کے گھر پہنچا دیں گے فقط کالا ہاتھی خط پڑ کر روبرٹ کے ماں باپ اور میکی ایک دوسرے کو تکنے لگے تو کیا ان کا لکھتے جگر گنڈو بلکہ قاتلوں کے ہتے چاہ گیا تھا روبرٹ کی ماں نے روتے ہوئے اپنے خواہن سے کہا جیمز خدا کے لیے میرے بچے کو ان قاتلوں سے بچاؤ انہیں ایک لاکھ ڈالر ادا کر دو روبرٹ کے باپ نے کہا میں ابھی ایک لاکھ ڈالر روبرٹ پر قربان کرنے کو تیار ہوں لیکن اس طرح سے ان گنڈوں کا تو حوصلہ بار جائے گا اور وہ ہر کسی کے بچے کو اگواہ کرتے پھریں گے اور جب کسی نے رقم ادا نہ کی تو اس کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے میرا تو خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے میکی کی ماں نے کھانت کا دامن تھام کر کہا ایسا نہ کرنا میرے بچے کی زندگی خطرے میں پار جائے گی قسم کھاؤ کہ تم ایسا نہیں کرو گے میری کہنے لگی پاپا ممی ٹھیک کہتی ہے ہمیں دوسروں سے کیا ہمیں اپنے بچے کی زندگی بچانی ہے میری کا باپ سنچیت کی سے بولا اگر آپ لوگوں کی یہی رائے ہے تو میں آج ہی رات رکم لے کر گنڈوں کے اڈے پر پہنچ جاتا ہوں میری نے کہا پاپا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ کچھ آپ کو نقصانہ پنچائیں باپ نے کہا نہیں میکی تمہارا میرے ساتھ جانا ٹھیک نہیں میں اکیلا ہی جاؤں گا پسٹون میرے پاس ہوگا میں اپنی حفاظت کر سکوں گا ماریا بھی وہاں کری یہ ساری باتیں سن رہی تھی اسے میکی کے کان میں آہستگی سے کہا میکی فکر نہ کرو میں تمہارے پاپا کے ساتھ جاؤں گی اور ایک لاکھ ڈالر بھی واپس آ جائیں گے اور روبرٹ بھی گھر واپس آ جائے گا میکی کے موں سے نکل گیا کاش ایسا ہو مار نے میکی کی طرف دے کر کہا تم کس سے باتیں کھا رہی ہو بیٹی میکی جلدی سے بولی کسی سے نہیں ممی میں کہہ رہی تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ روبرٹ میرا بائی جلدی گھر واپس آ جائے باپ نے کہا میں رکم اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں روبرٹ کو ساتھ لے کر ہی واپس آوں گا میکی کے باپ نے چمرے کے تھیلے میں ایک لاکھ ڈالر کی رکم ڈالی پسٹول جیب میں رکھا اور گنڈوں کے بتائی ہوئے مقام کی طرف اپنا گوڑا گاری پر بیٹھ کر سفر شروع کر دیا ماریا بھی چپکے سے اس کی گوڑا گاری میں سوار تھی جس کی میکی کے باپ چیمز کو بلکل خبر نہ ہو سکی چلتے وقت میکی نے اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ماریا رکم لے بھی آئی اور روبرٹ کو بھی بچا کر لے آئی تو گنڈے اس کے خاندان کے دشمن بن جائیں گے اور اس کے خاندان کو تباہ کر دیں گے ماریا نے کہا تھا میکی میں نے اس کا علاج بھی سوچ رکھا ہے وہاں اڈے پر جس قدر بھی گنڈے ہوں گے ان سب کو حالا کرنے کے بعد ہی یہاں آؤں گی تاں کے نہ رہے گا بان سونا بجے گی بان سوڑی اور میکی ماریا کا مو تکتی رہ گئی جو اسے نظر تو نہیں آ رہا تھا گوڑا گاری ایک لاکھ ڈالر روبرٹ کا پاپا اور ماریا کو گنڈے کے ٹھکانے کی طرف لیے باگی جا رہی تھی دن گروب ہو رہا تھا میدان میں سورج کی سناری کرنے پہاڑیوں کی طرف سمٹنے لگیں گنڈوں نے اپنا جو اڈر بتایا تھا وہ شہر سے کافی دور پہاڑیوں میں ایک جگہ واقعہ تھا گاری پہاڑیوں میں پہنچی تو پستول کے فائر کی آواز وادی میں گونج اٹھی یہ چوکی دار گنڈے کی طرف سے اعلان تھا کہ لاک ڈالر دینے والے آگے ہیں گنڈوں کی کلتداد چھے تھی یہ لوگ ایک ویڈان مقام پر بنے ہوئے ایک خستہ خال کارٹیچ میں روبرٹ کو لے کر بیٹھے تھے ایک گنڈا جس نے پستول چلائے تھی ایک چٹان کے پیچے بیٹھا پہرا دے رہا تھا کارٹیچ میں روبرٹ جو تھا وہ رسیو سے بندہ ہوا تھا پانچ گنڈے گول میں اس کی گرد کرسیو پر بیٹھے تاش کھیل رہے تھے فائر کی آواز سن کر ان کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے اپنی پستولیاں نکال کر گولیاں چیک کی کہ سب کچھ ٹھیک ہے پھر کھڑکیوں اور دروازے کے پیچھے مورچے بنا کر بیٹھئے دور سے ایک گوڑا گاری گرد دور آتی وادی میں داخل ہوئی اور چلتے چلتے گنڈوں کے اڈے یعنی کارٹیچ کے سامنے آ کر رکھ گئی کالے ہاتھی نے آواز دی مسٹر جیمس تم اکیلے آئے ہو نا پولیس تو ساتھ نہیں ہے جیمس نے گاری سے باہر نکل کر کہا میں اکیلہ ہوں میں نے پولیس کو بالکل اطلاع نہیں دی کالے ہاتھی نے کہا کیا رکم ساتھ لائے ہو ہاں یہ دیکھ لو میرے پاس ہے مگر پہلے مجھے میرے بچے کو دکھاؤ کالے ہاتھی نے اشارہ کیا ایک گنڈر نے روبٹ کو کھرکی کے پاس کر دیا روبٹ کے صرف ہاتھ پشت پر کرسی سے بندے تھے روبٹ نے آواز دی پاپا میں ٹھیک ہوں جیمس کا دل بیٹے کی آواز سن کر باہر آیا فکر نہ کرو میرے بیٹے میں تمہیں ساتھ لے کر گھر جاؤں گا میں تمہیں ساتھ لینے آیا ہوں ماریا اب گوڑا گھر سے باہر نکل کر گنڈوں کے کارٹیج کی طرف چلنے لگی کوئی گنڈہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا چلتا چلتے یوں ہی چلتے وہ کارٹیج کے اندر آ کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی روبٹ کرسی پر بیٹھا تھا ایک گنڈہ پسٹول نکالے اس کے پاس کھڑا تھا گنڈوں نے جب دیکھا کہ روبٹ کا باپ ایک لاکھ ڈالر لے کر اکیلہ ہی آ گیا ہے تو وہ کارٹیج سے باہر نکل آیا ایک گنڈہ اندر روبٹ کے پاس پسٹول تانے کھڑا رہا باقی گنڈے روبٹ کے باپ کی ایرد گرد بندوقیں تان کر کھڑے ہو گئے کالے ہاتھی نے آنگے بڑھ کر تھیلہ پکڑ لیا رکم پوری ہے نا جیمز نے کہا بے شک گن لو کالے ہاتھی نے تھوک کر کہا ہمیں تم پر اعتبار ہے ادھر یہ کہل ہو رہا تھا تو دوسری طرف اندر ماریا نے یہ کیا کہ بڑے آرام سے ایک لوہے کی زنجیر لے کر روبٹ کے سر پر کھڑے گنڈے کے گلے میں ڈالی اور اتنی تیزی اور طاقت سے سے مڑوڑا کہ گنڈہ آواز نکالے بغیر زمین پر گیرا اور مار گیا روبٹ ششتے رہ گیا کہ یہ گنڈے کو کیا ہوا کہ کھڑے کھڑے گردن پر ہاتھ رکھے گر پڑا ماریا نے روبٹ کے کان میں کہا میں تمہاری دادی کی روح ہوں اور تمہیں یہاں بچانے آئی ہوں میں تمہاری رسی کھولے آئی ہوں تم پیچھے سے مکان سے نکلو اور چٹان کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ روبٹ کے سر کے بال کھڑے ہو گئے دادی کی روح نے اس کی رسیاں کھول دی باغو پیچھے چٹان کی اوٹ میں ماریا نے کہا معاملہ جان بچانے کا تھا روبٹ جردی سے نکل کر مکان کے پیچھے چٹان کے کھول میں جا کر چھپ گیا اب ادھر گندے جو تھے ہڑکم لے کر روبٹ کے باپ کو اپنے ساتھ اندر لارہے تھے اندر آ کر جو کچھ انہوں نے دیکھا اس پر ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں انہوں نے پسٹول تان لی ہے میں اس کے پاس ان کے ساتھی کی لاش پڑی تھی اور روبٹ گائب تھا اب تمہاری شرانت ہے نا کالے ہاتھی نے روبٹ کے باپ کی طرف بندوق تان کر کہا جیمز خود ہے نا تھا کہ اس کا بیٹا کہاں چلا گیا کہنے لگا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں ملوم میں رکم لے کر واپس اپنا بچہ واپس لینے آیا ہوں روبٹ کو تم لوگوں نے کہی گم کر دیا ہے پھر اس نے جیمز یعنی روبٹ کے باپ کو گسیٹ کر زمین پر گھرا دیا ہم اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ تمہیں قتل کر لیں گے کالے ہاتھی نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ بندوق سے جیمز کی کھوپری اڑا دے اب ماریا کے عمل کا وقت تھا وہ پیچھے سے آئی اور جیمز کی طرف بڑھنے والے گنڈے کی پیٹ پر اس زور سے لات ماری کہ وہ ان دے مو آگے کو گر پڑا ماریا نے بندوق اپنے ہاتھ میں لے لی اب وہ بندوق بھی ماریا کے ہاتھ میں آتے ہی گاہب ہو گئی تھی کالا ہاتھی گرجا نیچے کیوں گر پڑے تو ماری بندوق کہاں چلے گئی ہے اس سے پہلے کہ گنڈا کوئی جواب دے کر دیتا ایک فائر ہوا بندوق نے شولہ اگلا اور اندے مو پڑے ہوئے گنڈے کو موت کی نیند سلا دیا ماریا نے بندوق کا روک قاتل گنڈے کی طرف پھیر دیا اور یکے بعد دیکھ رہے فائر کر کر سوائے کالے ہاتھی کے چاروں گنڈوں کو خلاک کر دیا وہ انہیں خلاک کرنا چاہتی تھی تاں کے برائی کو جار سے ختم کر سکے اور یہ لوگ کسی ماں باپ کی ممتہ سے نہ کھیل سکے کالے ہاتھی نے اپنے تمام ساتھیوں کی تغبتی ہوئی لاشیں دیکھی تو خوف اور گسر سے کامپنے لگا ماریا اب اس کو بھی زیادہ وقت نہیں دینا چاہتے تھی کیوں کہ وہ تیش و انتقام کے چسمے میں بڑھا کر روبرٹ کے باپ کو حلا کر سکتا تھا ماریا نے زمین پر پڑھی ہوئی پستول اٹھائی اور کالے ہاتھی کی کنپٹی پڑھا کر چلا دی دماغہ ہوا پستول نے شولا اگلا اور دوسرے لمحے کاتل کالا ہاتھی زمین پر گر کر ترپ رہا تھا اس سنگدل کاتل نے نہ جانے کتنے گریب انسانوں کو قتل کیا تھا آج قدرت نے اسے اس کے گناہوں کی سزا دی تھی روبرٹ کے باپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اس نے دیکھا کہ سارے گنڈے مر گئے ہیں تو روبرٹ کو آوازے دینے لگا روبرٹ باہر والی چٹانوں کی اوٹ سے نکل کر اپنے باپ کی طرف دوڑا پاپا پاپا باپ نے اپنے بیٹے کو سینہ سے لگا لیا روبرٹ نے خوش ہو کر کہا پاپا میری دادی کی روح آئی تھی اس نے میری رسیاں کھولنی تھی اور پہلے دار گنڈے کو ہلاک کیا تھا جیمز ہنان ضرور ہوا کیونکہ اندر کرسی کے پاس کھولی ہوئی رسی پڑی تھی اور ساتھ کی ایک گنڈے کی لاش بھی تھی اس نے روبرٹ کو گاری کی طرف لے جاتے ہوئے پوچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو روبرٹ بولا ہاں پاپا رو نے میرے کان میں کہا تھا کہ میں تمہاری دادی کی روح ہوں اور میں تمہاری رسیاں کھول رہی ہوں تم بیچے چٹانوں میں جا کر چھپ جاؤ پھر اس نے میرے سر پر پہلے دینے والے گنڈے کا گلہ گونٹ کر ہلاک کیا تھا روبرٹ کا باپ اپنا سر کو جانے لگا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اتنا اسے یقین تھا کہ کوئی آسمانی طاقت وہاں ضرور اپنا کام دکھا رہی تھی اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے گنڈوں کو ہلاک ہوتے دیکھا تھا جبکہ گولی چنانے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن وہ صرف سر کچھانے پر ہی اقتفاق کر سکتا تھا اور بچے کو گاری میں بٹھا کر اس کا دروازہ بند کر دیا اور اوپر چار کر گوڑے کو کوڑا مارا گوڑا گاری ہوا سے باتے کرنے لگی گاری کی اندر سامنے والی سیٹ پر ماریا بھی بیٹھی تھی لیکن روبرٹ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا گار جا کر میکی اور ماں کو معلوم ہوا کہ روبرٹ بکھہریت واپس آ گیا ہے اور لاکھ ڈالر کی رقم بھی واپس آ گئی ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے میکی کو معلوم تھا یہ سارا کام اس کی گیابی سے ہیلی کا ہے روبرٹ کو سب نے پیار کیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر میکی نے آہستہ سے ماریا کو آواز دی تو ماریا نے جواب دیا اور کہا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا فرض تھا وہ گنڈے قاتل تھے ان کے ہاتھ کئی بے گناہ انسانوں کے کھون سے رنگے ہوئے تھے ان کا مار جانا ہی بہتر تھا میکی نے کہا میں ہمیشہ تمہیں یاد کیا کروں گی ماریا تم نے سگی بہنوں بلکہ سگے بھائی سے بڑھ کر میری مدد کی ہے کمرے میں ماریا کی ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دینے لگی میکی نے اسے بوسٹن کی بندگاہ پر جا کر ورجینہ نامی بہتر جہاز پر چڑھایا ماریا نے ٹکٹ نہیں کری دا تھا کیونکہ وہ تو گیابی لڑکی تھی اس کے لئے اس سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا جب تک جہاز چلا نہیں میکی بندگاہ پر کھڑی رہی اسے ماریا دکھائی نہیں دے رہی تھی مگر اسے یقین تھا کہ وہ جہاز کے ڈیک پر ضرور کھڑی ہوگی ماریا جہاز کے ڈیک پر کھڑی میکی کو دیکھ رہے تھی جہاز نے وسل دیا اور بندگاہ سے پیچھے کھلے سمندر کی طرف پلٹنے لگا ماریا اور میکی دو پکی سہلیوں نے اندوسرے کو ہاتھ ہلا کر الویدہ کیا جہاز اندوسرین کی طرف روانہ ہو گیا میکی دو پر کھڑی رہی تھی